اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو سٹوڈینٹ اور سٹڈی کے بارے میں بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو میں میں کوئی بکس یا کوئی آرٹیکلز وغیرہ کی بلکل حوالہ نہیں دوں گا میں صرف اپنا جو ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ رکاوٹوں کی بارے میں بتاؤں گا جو ہمارے سٹوڈی کرنے میں بیریئر بن جاتے ہو اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم اس رکاوٹوں کو کیسے اوورکم کر سکتے ہیں پھر ویڈیو کی آخر میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کو ایک بہترین سٹوڈنٹ بننا ہے تو آپ میں کیا کوالٹیز ہونے چاہیے تو چلو اپنا ویڈیو سٹارٹ کر لیتی ہے سب سے پہلے اس بات کو جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ سٹوڈنٹ کا مطلب کیا ہے تو سٹوڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو سٹڈی کرتا ہو اب یہ دیکھو کہ اگر کوئی شخص سٹڈی نہیں کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ سٹوڈنٹ کا لفظ جو ہے نا یہ بلکل سٹ نہیں کرتا ہے مثال کی طور پر اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں پاورپل ہوں اور اس میں پاور موجود نہیں ہو تو وہ جو پاورپل کا لفظ ہے وہ بلکل اس پر سٹ نہیں کرے گا تو اگر آپ خود کو سٹوڈنٹ کہتے ہو تو پھر سٹڈی ضرور کر لیا کرو اب ہم وہ جو بیریئر ہے جو ہم کو سٹڈی نہیں کرنے دیتی ہے اس کی بارے میں ڈسکس کر لیتی ہے میری خیال میں تین وجوہات ہیں جو میرا ایکسپیرینس ہے اس تین وجوہات کی بینا ہم سٹڈی میں پیچھ پڑ جاتی ہے یا ہمارے سٹڈی میں دل بلکل نہیں ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ہے سستی یا ہم اس کو کاہلی بھی کہہ سکتی ہے جس کو ہم لیزینس کہتی ہے یہ لیزینس بہت خطرناک ہے یہ ہم کو بلکل سٹڈی نہیں کرنی دیتی ہے دوسری جو چیز ہے وہ ہے فیر جو ڈر ہے کہ یہ کتاب جو ہے رہا یہ بہت مشکل ہے یہ مجھ سے نہیں ہوگا اس وجہ سے ہم سٹڈی میں اپنا انٹرسپ لوس کر لیتی ہے یا یہ بیریئر بن جاتا ہے ہمارے اور کتاب کے درمیان اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ایک کتاب کو ایک سبجکٹ کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں یا یہ تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو چلو ان تین پوائنٹس کو کیسی اوورکم کیا جا سکتا ہے یہ اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو سب سے پہلی ہے وہ ہے سستی سستی بہت ہی خطرناک چیز ہے مثال کے طور پر مثال کے طور پر اگر مجھ میں سستی ہے تو میں کہوں گا کہ میں رات کے وقت سٹڈی سٹارٹ کروں گا لیٹس سپوچ دس افٹرنون یہ دوپہر کا وقت ہے تو میں کہوں گا کہ اب تو میرا کچھ کام ہے تو میں رات کو سٹڈی کروں گا اب وہ کام ختم کروں گا مثال کے طور پر میں فیس بک میں ان لائن ہوں یا یوٹیوب میں بیجی ہوں یا کسی کیل تماشی میں میں بیجی ہوں تو میں کہوں گا کہ اس وقت جو ہے نا مجھے یہ کرنا ہے اور سٹڈی کو میں رات میں سٹارٹ کروں گا جب رات آ جاتی ہے تو پھر میں کہوں گا کہ اب تو مجھے بہت نین آگئی ہے اور جب نین آگئی ہے تو میرا دماغ تو بلکل سو چکی ہے آپ کیسے سٹڈی کر سکتا ہو چلو ایک کام کرتا ہو رات کو اٹ جاتا ہو اور رات کو جب اٹھوں گا تو دماغ بلکل فرش ہوں گے بس جو کام سال میں انسان کر لیتا ہے وہ میں ایک ہی گھنٹے میں کروں گا کیونکہ دماغ تو فرش ہوں گے تو ہم پھر کہتے ہیں چلو الارم یہ نہیں خود کیلئے پوائنٹ کرتے ہیں تو الارم بجے گا پھر میں جاگ جاؤں گا اور پھر میں اور سٹڈی ہوں گے تو پھر وہ الارم بھی بچ جاتا ہے تو اگر دو بجے کی دو بجے کا ٹائم ہو تو جو نا انسان اتنا خواب میں ہوتا ہے نا اپنا بات پر تو پھر میں کہوں گا کہ یہ تو دو بجے ہے چلو چار بجے پہ اٹھ جاؤں گا کیونکہ نیند بھی بہت کرنی چاہیے نا اگر نیند پوری ہو جائے تو پھر دماغ اور فرش ہوگا اور پھر تو بس سباق کا کام ختم ہی ہے تو چار بجے آ جاتا ہی ہے پھر ہم کہیں گے کہ نہیں یار اب مارننگ میں کروں گا مارننگ میں بہت اچھا ہوگا کیونکہ میں نے سارا رات اچھے طرح نیند کیا ہوگا تو بلکل فرش ہوگا ناشتہ کر کے پھر شرٹ کروں گا ناشتہ کا وقت بھی جب آ جاتا ہے تو وہ سستے کی وجہ سے پھر بلکل کام کرنے کا من نہیں ہے تو یہ بلکل سائیکل جو ہے یہ جاری ہوتا ہے تو سستی بہت خطرناک ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور میری خیال میں اس کے اوورکم کرنے کی ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سٹرانگلی ڈیسائٹ کرو ڈیٹرمنیشن کرو عظم کرو کہ نہیں یار مجھے رات کو نہیں پڑنا ہے مجھے اب پڑنا ہے اگر فیس بک وغیرہ کچھ بھی کرنا ہے تو رات کو کروں گا اور جو سٹڈی کا کام ہے وہ میں نے ابھی کرنی ہے تو اس ٹرانگلی ڈیٹرمنیشن کی وجہ سے جو یہ لیزنس ہے یہ ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائیں گے اگر یقین نہیں آتا ہو تو ازمارو دوسری جو چیز ہے وہ ہے فیر ہم بعض سبجک سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یار اس چیز کا پڑنا میرے لئے پاسیبل نہیں ہے میرا دماغ جو ہے نا یہ بلکل اس کے ساتھ میچ کرتا ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے اس ڈر کی وجہ سے جو ہمارے کوالٹیز ہیں وہ بلکل ختم ہونے کے برابر ہو جاتی ہے تو آپ ریالائس کرو میرے بات غور سے سنو آپ آج سے ہی ڈیٹرمنیشن کر لو کہ یہ چیز جتنی بھی مشکل ہے میں ہی اس کیلئے بنا ہوں میں ہی کر سکتا ہوں اور میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ بلکل پڑ سکتے ہیں آپ کے لئے دنیا میں کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے بس صرف یہ مشکل ہے کہ آپ اپنا فیر ختم کرو سٹرانگ ڈیٹرمنیشن کرو کہو کہ یہ میں پڑ سکتا ہوں آپ ٹرائے کرو پریکٹس کرو اور کانسسٹنسی کے ساتھ اپنا پریکٹس جاری رکھو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک ہی مہینے میں آپ اس سبجک کا ماہر بن جائیں گے انشاءاللہ پھر آپ مجھے ٹیکس کر دینا میں انتظار کروں گا اور ٹیکس یہی ہی ہوگا کہ جب میں نے سٹارٹ کیا تو پہلے دن توڑے سی مشکلات مجھے آمنے سامنے آ رہے تھے پر وقت کے ساتھ وہ بلکل ختم ہو گئی تو آپ ٹرائے کرو اور جو لاسٹ ہے وہ ہے کہ ہم بعض اوقات ایک سبجک کو بہت ہی حلکا سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو تو سٹڈی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو مثال کی طور پر اگر کوئی کالج جاتا ہے تو پہلے دن میں وہ کہتا ہے کہ یہ جو سبجکٹ ہے یہ تو میرے لئے کچھ بھی نہیں ہے چلو اس کو بعد میں دیکھیں گے تو یہ بعد میں یہ بلکل آتا نہیں ہے یہ بات پھر تب آتا ہے جب اگزام آ جاتا ہے تو اسی لئے جو سبجکٹ آپ کو آسان لگتا ہو اس کو بھی ٹائم پی ہی کرو تو ہر چیز میں مانتا ہو کہ اتنا مشکل نہیں ہے پر آپ کبھی بھی کسی چیز کو حل کا نہ سمجھے تو فیر بھی ختم کرو اور کسی چیز کو حل کا بھی نہ سمجھو جس طرح ہم کہتے ہیں بعض اوقات کہ یہ چیز تو اتنا مشکل ہے کہ مجھے اس چیز کو پڑھنا ہی نہیں ہے اور وہ چیز تو اتنا آسان ہے کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو یہ دونوں باتیں ختم کرو اب ہم آتے ہیں ویڈیو کے آخری پارٹ میں اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک بہترین سٹوڈنٹ کیسے بن سکتے ہیں تو بعض سٹوڈنٹ ایسے ہوتی ہے جب وہ لیکچر اٹھینڈ کرتے ہیں تو بلکل ایکٹیو ہوتی ہے اور جب گھر میں آتی ہے یا ہسٹل میں جاتی ہے تو پھر اس کو ریوائز کر لیتی ہے یہ بھی بہت اچھی بات ہے پر میں آپ کو اس سے بھی زیادہ بہتر بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کالج جاتی ہو سکول جاتی ہو یا یعنیورسٹی جاتے ہو جہاں بھی جاتے ہو آپ کے لیے یہ بہت بہتر ہوگا کہ آپ گھر میں ہی وہ جو کچھ ڈسکس ہونے والا ہو اس دن وہ پہلے سے دیکھا کرو جب آپ اس کو پہلے سے دیکھوں گے تو آپ کی مینڈ میں کافی انفارمیشن آئیں گے چیز میں آپ کو کنفیوجن سٹارٹ ہو جائے گا پر آپ کو بلکل درنا نہیں ہے اور کنفیوج بلکل نہیں ہونا ہے کیونکہ سکول میں یا کالج میں یا یعنیورسٹی میں ٹیچر ہے اس کے ساتھ پھر ڈسکس کرو اور وہ بھی اس وقت جب آپ سمجھوں گے کہ وہ جو لیکچر ہوا ہے اس میں میرا کنفیوجن ختم نہیں ہوا ہے تو پھر آپ ٹیچر سے کوئیشن کرو تو اگر آپ کالج میں جاتے ہو اور جو کام کالج میں اس دن ڈسکس ہونے والا ہو اس کو اگر آپ پہلے سے دیکھوں گے تو آپ کی مینڈ میں بہت زیادہ انفارمیشن ہوگا اور آپ کو پھر لیکچر بہت مزا ہی دے گا اور جب لیکچر ختم ہو جائے تو پھر آپ جب گرہ جائے یا آسٹلا جائے تو پھر اس کو دوبارہ ریوائز کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی دوستوں کا ایک گروپ بناو اس کے ساتھ شیئر بھی کرو کیونکہ انسان ٹیچنگ میں جو کچھ سیکھتا ہے وہ خود سٹڈی کرنے میں نہیں سیکھ سکتا ہے اور جب آپ لیکچر میں ہو لیکچر کے دوران آپ بہت ایکٹیو بیٹا کرو بلکل ایکٹیو اگر آپ بہت ایکٹیو ہوں گے تو آپ بہت چیزیں گین کر سکتے ہو اور ہر بات لکھو ہر بات ٹیچر کے جبان سے جو بھی لفظ نکل جاتا ہو وہ آپ اپنے ساتھ نوٹ کریں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ دے گا آپ یہ ازمار ہو تو اگر آپ بہترین سٹوڈنٹ بننا چاہتے ہو تو یہ کام کرو تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوں گے اسی میں میں آپ سے اجازت مانگنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے اور ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے السلام علیکم